اسلام علیکم لائف چینجرز ہمارا آج کا ٹاپک ہے اچھا استاد دوستو استاد وہ نہیں جو کتاب پڑھائے اصل استاد تو وہ ہے جس کی بات دلوں کو چھو جائے استاد ایک موٹیویٹر ہوتا ہے استاد کے لئے صرف پڑھا دینا بتا دینا کافی نہیں ہے عمل کے لئے اگسانا قوت ارادی پیدا کرنا آزم پیدا کرنا انرجی پیدا کرنا استاد کا کام ہے پچھلے سو سال کے اندر صرف انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں پڑھانے کا لائسنس ہے وہاں پر اصلے کا لائسنس آسانی سے مل جاتا ہے مگر پڑھانے کا اجازت نامہ مشکل سے ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلے سے صرف اتنے لوگ مر سکتے ہیں جتنی گولیاں اس میں ہوتی ہیں جبکہ ایک استاد میں لا محدود گولیاں ہوتی ہیں اس میں اتنا بارود ہوتا ہے کہ یا تو وہ پوری نسل کو اڑا کر راک کر دیتا ہے یا پھر مکمل بنا دیتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں اس سے پڑھانے کا لائسنس دیا جاتا ہے جس میں چھ خصوصیات ہوں پہلی خصوصیت مطالقہ مضمون پر مکمل مہارت پہلی خصوصیت یہ ہے کہ استاد کو اپنے مضمون پر مکمل مہارت ہو مضمون پر مہارت کا مطلب ہے اپنے مضمون کو وقت کے ساتھ ساتھ اپگریڈ کرنے دوسری خصوصیت باتجیت ابلاغ کی صلاحیت دوسری خصوصیت یہ ہے کہ استاد میں باتجیت ابلاغ کی صلاحیت ہو ابلاغ کی صلاحیت کا مطلب ہے کہ استاد اپنی بات اپنے شاگردوں کو سمجھا سکے اگر وہ سٹوڈینٹ کی سطح پر آ کر نہیں سمجھا سکتا تو وہ جتنا بڑا استاد کیوں نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بات چیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سماجی ذہانت پائی جائے یعنی اس میں ملنساری کی صلاحیت ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد کو انسانوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اگر وہ ملنسار ہی نہیں ہوگا تو کیسے کام کرے گا چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اگر استاد میں موٹیویشن نہیں ہے جذبہ نہیں ہے تو وہ استاد نہیں ہے حضرت علی ابن عثمان الحجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں برطن سے وہی نکلے گا جو اس میں ڈالا گیا ہے اگر استاد کے پاس موٹیویشن نہیں ہے تو وہ موٹیویشن دے بھی نہیں سکتا یہ پڑھانے والی چیز نہیں ہے یہ دینے والی چیز ہے موٹیویٹر کو لائسنس ملتا ہے پانچویں خصوصیت استاد کے لیے یہ ہے کہ اس میں سیکھنے کا شوق ہو جو خود پیاسہ ہو وہ دوسروں کو پیاسہ بنا سکتا ہے جس کو خود ہی پیاس کا ادراک نہ ہو وہ دوسروں کو کیا خاک شعور دے گا چھتی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو کیونکہ استاد وہ شخص ہوتا ہے جس نے قوم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اگر وہ خود آگے بڑھنے والا نہیں ہے تو کبھی بھی آگے بڑھنے والے لوگ پیدا نہیں کر سکے گا مصر استاد دوستو ایک تحقیق کے مطابق ہمیشہ جب بھی کسی چیز کی قدر نکالنی ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز نے معاشرے میں اپنی کتنی اہمیت بنائی اگر کوئی چیز خود ہی اہمیت نہ بنا سکی تو پھر چاہے تعداد میں جتنی بھی زیادہ ہو جائے اہمیت نہیں بنے گا ہمارے ملک میں استاد خود ہی اپنی اہمیت نہیں بنا سکے وہ سر کا تاج تھا اگر وہ سر کا تاج خود ہی نہیں بن پایا تو پھر کوئی کیوں سر کا تاج بنائے علم سکھانے والے نے یہ تیہی نہیں کیا کہ جتنی بڑی ذمہ داری میرے پاس ہے کیا میں اس کا اہل بھی ہوں یا نہیں اور میں نے اپنا آپ منوایا بھی ہے یا نہیں مثال کے طور پر اگر ایک گائے کو کسی محفل میں بلایا جائے تو وہ خود کو منوا کر جاتا ہے جبکہ استاد عموماً خود کو نہیں منواتا کہ میں استاد ہوں استاد جب بچوں کو متصر نہیں کر سکے گا تو بچے بھی اس کا عدب نہیں کریں گے وہ صرف ڈر کی وجہ سے ظاہراً اس کا عدب کریں گے حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے کہ سامنے سے ان کے استاد مولوی میر حسن صاحب گزرے علامہ اکبار ایک دم اٹھے اور ان کے ساتھ چل دی اور ان کو گھر تک چھوڑ کر آئے دوستوں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک قوم جوتی ہے دوسرے میں نہیں ہے کیونکہ آپ جلدی میں جوتی پہنا بھول گئے تھی آپ نے یہ عدب اس لیے کیا کہ استاد نے خود کو منوایا تھا آج ہمارے پاس کتنے مولوی میر حسن ہیں ہم رسمی طور پر عدب تو کر رہے ہیں لیکن دل میں عدب نہیں ہے اس کا یہ نتیجہ نکر رہا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تو مل جاتا ہے بگر اس سے انقلاب نہیں آتا جو تعلیم ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی صرف رٹہ لگوا دینا سبق یاد کرا دینا تعلیم نہیں ہے تعلیم تو اندر کی تبدیلی کا نام ہے استاد علم نہیں دیتا استاد علم کی پیاس دیتا ہے اگر پیاس مل جائے تو علم خود چل کر آتا ہے یعنی پیاس اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر آپ علم کے پیاسے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کتاب بھی خریدیں گے اس کے لیے ورکشاب میں بھی جائیں گے اس کے لیے سفر بھی کریں گے اس کے لیے سکالرشپ کا بھی پتہ کریں گے اس کے لیے ہجرت بھی کریں گے اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کریں گے اس کے لیے پیدل بھی چلیں گے اگر گھوڑے کو پیاس لگی ہو اور اسے دس لوگ پکڑیں تب اسے کوئی پانی پینے سے روک نہیں سکتا اگر گھوڑے کو پیاس نہ ہو اور دس لوگ اسے زبردستی پانی پلانا چاہیں تو وہ نہیں پیے گا آج بھی آپ اگر قابل استاد بن جائیں تو لوگ پلکیں بچھائیں گے آپ آج اپنا مقام بنانے کو تیار ہوں دنیا سرنگو ہونے کو تیار ہو جائے گی لیکن اگر آپ ہی تیہ نہ کریں تو جتنا مرزگی سکیل بڑھ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے ان کے آخری ایام میں کسی نے پوچھا آپ دنیا سے جانے لگے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میں دنیا کی مسند سے اتنوں گا دلوں کی مسند پر بیٹھوں گا کتنے بڑے استاد تھے جنہیں یہ یقین تھا کہ مجھے دنیا سے جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جو کام میں نے کیا ہے اس کام کی وجہ سے لوگ مجھے دلوں پر بٹھائیں گے یہ اتنا بڑا سائج تھا کہ آٹھ سو سال بعد حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی کہتی ہے کہ میں اقبال نہ ہوتا اگر رومی میرا استاد نہ ہوتا استاد کی حیثیت سے آپ کے اندر کوئی ایسا انداز ضرور ہونا چاہیے جو بچوں کا دل محلے دوستو سب سے پہلے خود کو مانئیں جب اپنی نظر میں اپنا مقام بن جائے گا تو پھر زمانہ بھی آپ کے مقام کی قدر کرے گا لیکن آپ اپنی نگاہوں میں قابل قدر نہیں ہیں تو دنیا میں بھی قدر نہیں ہوگی جب تک استاد آٹھ سے ایک بجے والا استاد ہوگا وہ اپنا مقام نہیں بنا سکے گا جب بھی اس میں کوئی ٹیلنٹ ہوگا اپنا مقام خود بنا لے گا یہ واحد پروفیشن ہے جو اپنے اوپر چوبیس گھنٹے تاری رکھنا پڑتا ہے دنیا میں آنا اور جانا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا میں موثر ہونا مسئلہ ہے شروع میں جب بھی گاڑی رکتی ہے تو دھکے سے ہی چلتی ہے دنیا کی کوئی بھی گاڑی ایک دم سے رفتار پکڑ لے تو پھر وہ نہیں چل سکتی اسی طرح بچے کو راستے پر چلانے کے لیے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنے ہی بچے اس دھکے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے کانوں میں یہ آواز پڑھنی چاہیے کہ تم کر سکتے ہو بس تھوڑی سی ہمت کرو اس لیے آپ صرف استاد نہ بنیں بلکہ موثر استاد بنیں آپ اپنے اندر کوئی ایسا فن پیدا کریں جس سے بچہ متاثر ہو کیونکہ فیزیکس کیمسٹری میت بہت آسان ہے اگر استاد متاثر کرنے والا ہے اگر استاد متاثر نہیں کر سکتا تو پھر دنیا کے آسان ترین مضمون میں بھی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین